کہ کوئی شرون کمار نامی شخص جو ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے فیس بک پر ایک پوز ڈالا تھا ہم پرداشت لے کریں گے سرکار کی شان میں گستاخی ہوگی تو حالات کی ذمہ دار حکومت ہوگی میں حکومت سے کہوں گا کہ بی جے پی کی سازش سے آر ایس ایس کی سازش سے آپ اپنی حکومت کو ریونٹ ریڈیو سا بچائیے اور ان تمام کو جو ہے ان کے اوپر نظر رکھئے انہیدر آباد کی تمام عوام سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو ہم خطے برداشت نہیں کریں گے یہ بار بار کوششیں کی جاتی ہے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے آج جو سوشل میڈیا پر اور جو واتس اپ گروپوں میں جو تصویر کو انہوں نے وائرل کیا ہے اگر کوئی مسلمان اگر وہ تصویر کو دیکھ لے تو اس کا جو ہے خون کھول جائے اور وہ جو ہے سڑکوں پر نکل کے احتجاج کرے لیکن اسلام علیکم میں امجداللہ خانی سپوکسمن ایم بیٹی ابھی آج دن میں پانچ بجے مجھے یہ اطلاع ملی کہ کوئی شرون کمار نامی شخص جو ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے فیس بک پر ایک پوز دالا تھا اور یہ جو ہے جو ہے جواہر نگر پولیس اسٹیشن لیمٹس کا رہنے والا شخص ہے کل رات میں کوئی مخامی مسلم بچے جا کر وہاں پر انسپیکٹر آف پولیس کو کمپلینڈ دیئے تھے لیکن اس کے اوپر نہ ایف آئر ہو رہا تھا نہ اس کو گرفتار کیا جا رہا تھا مجھے سلیم بھائی جو ہے پانچ بجے اطلاع کیے وہاں کے مخامی لڑکے بھی اطلاع کیے میں ابھی جیسا ہی مجھے معلوم ہوا تو میں پولیس کے عالی عدیداروں کو اسی میس کیا تھا واتس اپ پہ ڈیٹیل پورا بھیجا تھا اور ابھی میں انسپیکٹر آف پولیس سے بات کیا تو وہ کوئی ایف آئر نمبر بھی دیئے ہیں انڈر سیکشنز بھی دیئے وہ اور اس کو گرفتار بھی کیا گیا ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک تو الیکشن کا پیریٹ چل رہا ہے اور بہت ہی سنسیڈیو ہے تھوڑا انسپیکٹر آف پولیس کی طرف سے لاپروائی کی گئی ہے کیونکہ کل رات کا واقعہ یہ ابھی تک نیٹ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے بلکہ اس کو پینڈنگ ڈالا گیا تھا اس کو ایمیریٹ گرفتار نہ صرف گرفتار بلکہ اس کے اوپر پی ڈی ایک ڈال کے اس کو بھیجنا چاہیے سنسیڈیو آپ آپ بولو جیسا عمجداللہ خان صاحب کو اس بات کی اطلاع ملی ہے جواہر نگر کے یہ واقعیت کے لیے یقینا شہر حیدر آباد کی تمام عوام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کو ہم خطے برداشت نہیں کریں گے یہ بار بار کوششیں کی جاتی ہے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے آج جو سوشل میڈیا پر اور جو واتس اپ گروپوں میں جو تصویر کو انہوں نے وائرل کیا ہے اگر کوئی مسلمان اگر وہ تصویر کو دیکھ لے تو اس کا خون کھول جائے اور وہ سڑکوں پر نکل کے احتجاج کرے لیکن جمہوریت ہم ایک ملک میں رہتے ہیں جمہوریت ہمارا حق ہے اور جمہوریت کے تحت جواہر نگر کے انسپیکٹر سے جناب عمدداللہ خان صاحب سے بات کی ہے ایف آئی آر ہوا ہے ایرسٹ ہوا ہے لیکن چھوٹے مخدمات میں گرفتار کرنا یہ بے انتہا غلط بات ہے کیونکہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کا ہے تو اس کے لیے شہر حیدر آباد کے تمام لوگ کیونکہ الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر پرسکون ماحول وہاں پر کچھ خراب ہو تو پولیس کو چاہیے کہ بلکل یعنی کلیر طور پر ان کو گرفتار کرے پیڑی ایکٹ کا مخدمہ ڈال کر پورے لوگوں کو اس بات کی تطلع دے دے کہ ہیدر آباد کی تیلنگانہ کی پولیس گنگا جمنا تہزیب کو زندہ رکھنے کے لیے کام کر رہی ہے جواہر نگر سے کچھ نوجوان بڑی تڑپ کے ساتھ مجھے فون کیے اور مجھے وہ تصاویر بھیجے جب میں تصاویر دیکھا تو میری آنکھ میں آسوں آگئے جذبات سے میں نے فوری حمدداللہ خان صاحب کو وہ فوٹوز بھیجا اور ان کو فون کیا میں نے کہا کہ اس کے اوپر آپ امیڈیٹ ایکشن لیجئے الحمدللہ ایکشن لیا گیا الیکشن کا ٹیم ہے میں حکومت اور خاص طور سے سی ایم ریون تریڈی صاحب سے کہوں گا یہ فرخہ پرستاخت ہے جو اپنا ایک اوٹ کے لیے ہیدر آباد کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ فرخہ پرستاخت ہے دو دن پہلے بھی ایک کام کی ہے جو آپ لوگوں نے دیکھا وہ تیر کا کام کرے ہماری مسجد کو بتا کے اب یہ دوسرا کام ہے یہ ہم برداشت لے کریں گے سرکار کی شان میں گستاخی ہوگی تو حالات کی ذمہ دار حکومت ہوگی میں حکومت سے کہوں گا کہ بی جے پی کی سازش سے آپ اپنی حکومت کو ریبند ریڈیا صاحب بچائیے اور ان تمام کو ان کے اوپر نظر رکھئے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے یہ تمام کے پیجز کو چکڑتے رہیے ٹائم ٹو ٹائم فیس بک کے اور اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لیا جانا چاہیے کیونکہ اس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا ہے خدا حافظ